بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈاکٹروں کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور بہت لمبے عرصے تک ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں اور وہ کس طرح وہ ہے ہمارا قرآن کریم اگر ہم قرآن کریم کی چند باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم ڈاکٹروں کے بغیر ایک بہت ہی صحت مند دانہ اور لمبی زندگی گزار سکتے ہیں آئیں ڈاکٹروں کے بغیر زندہ رہنے کی کوشش کریں مگر کیسے اسلامیک میڈیکل سائنس قرآن بتاتا ہے انسانی صحت کا راز قرآن کی تین آیات میں ہے انسانی تاریخ کی سب سے سنسنی خیز تحقیق جسے پڑھ کر ہم ہر بیماری سے بچ سکتے ہیں مصر کے ڈاکٹر امار فہمی جو کہ ایک ماہرِ گزائیات ہیں اور مٹاپے کے مولج ہیں انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بتایا کہ انسانی صحت کا راز قرآن کی تین آیات میں پنہا ہے نمبر ایک جس کا ترجمہ ہے کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو اس کی تشریح میں ڈاکٹر فہمی کہتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹر نشائستہ اور چکنائی سے منع فرماتے ہیں حالانکہ یہ دونوں چیزیں انسانی صحت کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہیں اصل چیز جس سے منع کیا جاتا ہے وہ حد سے تجاوز ہے نمبر دو جس آیت کا ترجمہ ہے اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی پیاس لگے یا نہ لگے پانی ضرور پیجئے تبعی میار کے مطابق ہر شخص اپنے وزن کے ہر ایک کلو پر تیس میلی گرام پانی پیئے مثلاً اگر کسی کا ستر کلو وزن ہو تو وہ ستر ضربے تیس یعنی اکیس سو میلی گرام یعنی دو لیٹر سو گرام جو کہ تقریباً آٹھ گلاس پانی روزانہ پیئے یہ جگر، گردوں اور دل کی اچھی کارکردگی کے لیے بہت ضروری ہے نمبر تین جس کا ترجمہ ہے اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا ڈاکٹر فہمی کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سویا جائے اور صبح جلدی اٹھا جائے یہ سب سے بہترین نسخہ ہے جو آپ کو نہ موٹا کرے گا اور نہ ہی بیمار کرے گا اسلامی طرز پہ زندگی گزارتے ہوئے اپنے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھئے خدا بندے کریم نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے جبکہ آج کا نوجوان رات کو تین تین چار چار بجے تک جاگتا ہے اور جس وقت اٹھنے کا وقت ہوتا ہے آج کا نوجوان سونے لگ جاتے ہیں یہ سب سے بری ترتیب ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے جسم کا ایک سسٹم بنایا ہے اس سسٹم میں یہ رکھا ہے کہ صبح ناشتے کو بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے دوپہر کی روٹی ناشتے سے قدرے کم کھانی چاہیے اور رات کی روٹی بلکل کم کھانا چاہیے آج اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں تو ہم صبح کو ناشتہ کرتے ہی نہیں ہیں ناشتے کے ٹائم پر ہم سو رہے ہوتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں جب ہم رات کو سوتے ہیں تو یہ سارا کھانا ہمارے پیٹ میں جا کر اکثر زہریلے مواد پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے ہم نے خداوند کریم اور قرآن کریم کی ہر اس بات کو چھوڑ دیا ہے کہ جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین